بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملیشیا کی کالنگ ویزا کے حوالے سے بہت گوڈ نیوز آٹ پاکستانیوں گے لیے اور ان تمام دوستوں جو ڈیلی بیسس کے اوپر کالنگ ویزا کی لیٹس اپڈیٹس مانگتے ہیں بھائی وہ دن آگے ہے کہ اب کالنگ ویزا اپلائے کرو کالنگ لو ملیشیا جاؤ ملیشیا جا کے اپنے پیسے کماؤ اور زندگی کو سوار ہو ملیشیا کالنگ ویزا کو حوالے سے بہت اچھی لیٹس اپڈیٹس ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں یہاں پہ آپ کو ملیشیا، ازربائیجان، یوئی، سعودیہ اور یورپ کی ویزا پالیسیز کو لے کے لیٹس اپڈیٹس ملیں گی جو شاید آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گی ملیشیا کی کالنگ ویزا کی جو لیٹس اپڈیٹس ہیں وہ جناب آ چکی ہیں اور کالنگ ویزا جو ہے وہ پراپرلی آپ ملنا شروع ہو جائے گا اور ملیشن اکام نے اور ملیشن امیگریشن نے بہت زیادہ چیزیں آسان کر دی ہیں اور کمپنیز کو بول دیا ہے کہ جو ان کی ریکوارمنٹس ہیں ان کو سبمیٹ کریں اور تین دن کے اندر اندر آپ کالنگ ویزا جو ہے آپ کو مل جائے گا اب کالنگ ویزا آن لائن ہونے کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا کا سارا پروسیجر وہی ہے جو آپ پہلے فالو کرتے تھے لیکن جو کمپنیز ہیں ان سے ڈیٹا لے کے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ دس سے بارہ دنوں میں کالنگ ویزا آپ کا آن لائن ہو جائے اس کے ساتھ جو پاکستانیوں کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے سرویس سیکٹر میں صرف ان کے پاس کلیننگ کا ویزا آپن ہوتا تھا لیکن اس طفعہ ہوتلنگ کا ویزا بھی پاکستانیوں کو دیا جائے گا ملیشن حقام میں جو کوٹا ہے وہ تمام موالے کو دے دیا ہے اب اس کوٹے کے اکارڈنگلی آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے آپ کا ایجنٹ ہے ان کو ویزا کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی اب آپ اچھا سا تگڑا سا ایجنٹ دونے ہیں جس کے پاس آپ کو پہلے جس کا آپ نے جس کو پہلے ٹرائی کیا ہو جس کا آپ کے کسی دوست ہے باہب اس سے گیا ہو آپ اس ایجنٹ کے پاس رابطہ کریں اور کالنگ ویزا کے لیے اپلائے کرنا سٹارٹ کر دیں کالنگ ویزا کا جو پروسیجر ہے اس کو وہی رکھا گیا ہے جو پہلے تھا اور تھوڑا چیزوں کا خیال یہ کرنا پڑے گا کہ اس طفعہ آپ کو اپنی ڈاکومنٹیشن پروپر طریقے سے کرنی پڑے گی آپ اپنے ایجنٹ کو خود بھی بولنا ہے تاکہ کسی وسم کا لوب بولنا رہے کیونکہ جتنا چیزوں کو آسان کیا گیا ہے ملیشن امیگریشن کی جانب سے اتنا ہی تھوڑا سا جان پرتال جو ہے وہ اچھی خاصی کی جائے گی تاکہ آپ کا کسی کسی ڈاکومنٹ کی وجہ سے آپ کا کالنگ ویزا ریجیکٹ نہ ہو آپ کی تمام چیزیں پوری ہونی چاہیے تاکہ آپ خود بھی دیکھیں اس کو تاکہ آپ کا کالنگ ویزا ملیشن میں آسانی کے ساتھ نکل سکے کنسٹرکشن ویزا میں پلانٹیشن میں سرویس سیکٹر میں کنسٹرکشن کے علاوہ باقی تمام ویزاز جو ہیں وہ آن لائن ہو جائیں گے اور پلانٹیشن سرویس سیکٹر آپ کا مینیفیکٹرنگ ان ویزاز کو جو ہے وہ پروپر ان کا جو نوٹیفیکشن ہے وہ دے دیا گیا ہے ملیشن امیگریشن کی جانب سے اور ملیشن امیگریشن جو ہے یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو ہیں ملیشن جل سی جل ٹریول کر کے آ جائیں تاکہ ان کا جو ایک بیک لاؤک ہے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی وہ پوری ہو سکیں جلد سے جلد اگر آپ نے ملیشیا کا کالنگ ویزا اپلائے کرنا ہے اور کچھ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپلائے کیا وہ ہمارا میڈیکل ایکسپائر ہو گیا ہے تو ستنہ جنوری سے پہلے پہلے جو کالنگ ویزا اپلائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے کینسل کر دئیے گئے ہیں اور اب آپ یہ کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ نیا کالنگ ویزا اپلائے کریں گے اگر آپ کے ایجنٹ نے آپ کا اپلائے کیا ہوا ہے اور آن لائن نہیں ہوا جن جنوں کا آن لائن ہو چکا ہے ان کا تو مسئلہ نہیں ہے جن کا آن لائن نہیں ہوا ان کا کالنگ ویزا کینسل ہو گیا ہے ان کو نیز سرے سے دوبارہ اپلائے کرنا پڑے گا آپ اپنے ایجنٹ کو کہیں آپ کا کالنگ ویزا دوبارہ اپلائے کریں سارا پروسیجر آپ کا دوبارہ ہوگا اور اب کالنگ ویزا کا جو ٹائم ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے اب کمپنیز اور کمپنیز اور امیگریشن دونوں مل کے یہ چاہ رہی ہیں کہ دس سے پندرہ دنوں میں اس کالنگ ویزا کا جو پروسس ہے اس کو کمپلیٹ کر کے وی کالنگ کو آن لائن کر دیا جائے آپ اپنے ایجنٹ سے بات کریں اگر آپ نے سترہ جنویل سے پہلے اپلائے کیا ہوا ہے تو وہ نیسرے سے ایس سونس پوسیبل اپلائے کر دیں اس سے پہلے کہ کوٹا ختم ہو جائے اس طفعہ پاکستانی کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ سرویس سیکٹر میں آپ کا ہوتلنگ میں ویزا آ گیا کچھ لوگ اگر ہوتلنگ میں جانا پسند کرتے ہیں اور ہوتلنگ میں کام کرنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے اوور ٹائم لگ جاتا ہے کھانے پینے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے حلال فوڈ آپ کو اچھا مل جاتا ہے ساف ستھرا مل جاتا ہے تو اگر آپ جو ہیں وہ ہوتلنگ انڈسٹری میں کو کالنگ ویزا ملتا ہے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا پھر بھی ہمارے پاس کالنگ ویزا کا حوالے سے کوئی بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہاتی ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم کیوں پر شیئر کریں گے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گنٹی آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں جی ایک نئے ملک کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ